ہلو ویلکم ٹو برہانز پرپریٹریک آدمی کی تھی اب سندھ پروونس سے ریلیٹڈ کیوں چیزیں کور کی جا رہی ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے مینسپل اینڈ ٹاؤن آفیسر کا جو ٹیسٹ لینا ہے سندھ پبلک سرویس کمیشن نے تو سندھ پبلک سرویس کمیشن جو ہے وہ مجورٹی سندھ کے حوالے سے یعنی سندھ کی جنرل نالج کے حوالے سے بہت زیادہ کوسٹنگ کرتا ہے اسی طرح اگر ہم آئی بی اے سکھر کو دیکھ لیں آئی بی اے ٹیسٹنگ سکھر ہے تو وہ بھی سندھ کے حوالے سے بہت زیادہ جنرل نالج کے انڈیٹ سے پوچھتا ہے تو اس حوالے سے پرٹیکلرلی یہ میرے سندھ کے جو انڈیٹس ہیں ان کے لیے یہ پرٹیکلرلی میں نے ایک سریز سٹارٹ کی ہے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو ٹھیک ہے اسی حوالے سے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے ایک پرپریٹری سیشن سٹارٹ کرنا ہے جو کہ نائنٹھ آف ماہ سے سٹارٹ ہونا ہے اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے منتلی فیس اس کی بہت کم رکھی ہوئی ہے صرف اور صرف 350 روپیز ہم نے منتلی فیس رکھی ہوئی ہے اس منتلی 350 فیس میں آپ کو کیا کیا چیزیں ملیں گی ڈیلی پی ڈی ایف لیکچر آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا دو موک ٹیسٹ جو ہیں وہ کنڈک کروائے جائیں گے اس مہینے کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو موسٹ ریپیٹڈ کسٹن ہے فروم پاس پیپرز وہ بھی آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے تو اس میں آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں لازڈیٹ جو ہے وہ سیونتھ آف ماہ ہے جس سے پہلے پہلے آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے یہ آپ کو نمبر نظر آ رہے ہوں گے جو دو ایک جیس کیش کا نمبر ہے اور ایک ایزی پیسہ کا نمبر ہے جہاں پر آپ فیسہ سمیشن کروا کے مجھے اپنے اس نمبر پر جو ہے آپ مجھے کیا کر سکتے ہیں واتس ایپ کر سکتے ہیں اپنا سکرین شاٹ تاکہ میں آپ کو پیڈ گروپ کے اندر ایڈ کر لوں گا اب یہ 350 فیسہ جو ہے اگر آپ 350 کو ڈیوائیڈ کریں ساتھ سے آٹھ سبجیکٹ پہ تو مہینے کا آپ کو 20 یا 25 سو روپے جو ہے پر سبجیکٹ پڑتا ہے جو کہ بہت ہی معمولی سی رقم ہے بہت ہی معمولی سی فیس ہے اگر کوئی پارٹسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو ویل اینڈ گوڈ ورنہ اس کے لیے ڈیلی جو ویڈیو لیکچرز ہمارے یوٹیو پر فری آف کاؤسٹ ہیں وہ تو آبویسلی اویلیبل ہوں گے تو جو یہ فیس فوڈ نہیں کر سکتا تو وہ ویڈیو لیکچرز سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے مور دن 250 اسٹورنٹس آف آور کائیڈمی اور اسی کے اندر سے ہمیں کافی جو کانڈیٹس ہیں اب تک اب تک کی اطلاعات کے مطابق سات سے آٹھ کانڈیٹس نے جو ہے وہ ریکمینڈیشن حاصل کر لی ہے ایف آئی اے کے ادارے کے اندر تو ہم بغیر دیر کی اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے سندھ کے حوالے سے تو پہلا جو پوائنٹ ہے گریو آف نوری کریکٹر آف فیمس سندھی سٹوری نوری جام تمچی is in middle of کینجر لیک ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں the largest district of sindh by area اب ہم پورے پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر largest district by area دیکھتے ہیں تو بہت مختلف ہمارے پاس figures آ جاتے ہیں لیکن ہم particularly ہم کیونکہ یہاں پر sindh کی بات کر رہے ہیں sindh province کی بات کر رہے ہیں تو largest district of sindh by area is third park third park جو ہے province sindh کا سب سے بڑا district ہے in terms of area ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں sindh was annexed in 1847 during the governor general regime lord ilan borok کی دور کے اندر یہ جو ہے annexed کیا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں sir charles napier introduced many administrative reforms in sindh he divided sindh into three collector rates ٹھیک ہے انہوں نے تین collector rates کے اندر sindh کو divide کیا تھا یہ بہت important questions ہیں جو کہ fpse اپنے exams میں پوچھا اور یہ questions جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ points جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ past exam سے میں نے conduct کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اپنی طرف سے کوئی میں چیز add up نہیں کرتا جو بھی lecture ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک proper research کی جاتی ہے اس کے بعد بوتار لیک is situated in sangard sangard سندھ کا ایک علاقہ ہے سندھ کا ایک شہر ہے وہاں پر یہ بوتار لیک موجود ہے اس کے بعد aror اور aror court is the old name of rody rody جو کہ جہاں پر پاکستان کا سب سے largest کیا ہے largest railway station ہے ٹھیک ہے یہ یاد ہوگا آپ کو بہت بڑا railway station یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا in terms of area railway station سب سے بڑا کون سا ہے میں بات کر رہا ہوں in terms of area railway station پاکستان کا سب سے بڑا وہ ہے rody اچھا rody کا جو پرانا نام ہے وہ aror اور aror court ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں the brahma kumaris are spiritual movement that originated from hyderabad city of sin during the 1930s ٹھیک ہے the brahma kumaris جو ہے spiritual movement جو کہاں سے originate ہوئی ہے hyderabad سے originate ہوئی ہے جو کہ sin کا دوسرا بڑا شہر ہے hyderabad is the second largest city of second largest city of sin province ٹھیک ہے اس کے بعد the real name of satchel sir must was abdul wahab abdul wahab جو ہے وہ satchel sir must جو کہ ایک صوفی ہمارے سوفیزم کے بہت بڑے کردار ہیں سچل سرمست ان کا original name تھا abdul wahab تھا note down کر لیجیے bob namo was written by nand ram یہ questions جو ہیں یہ spsc جو sin public service commission ہے بہت زیادہ پوچھتا ہے even iba بھی start ہو گیا iba testing service جو ہے یہ بھی اس طرح کے بہت question کو پوچھتی سندھ کی general knowledge کے حوالے سے تو اس وجہ سے کافی demand آ رہی تھی سندھ کے بھائیوں کی طرف سے کہ سر ہمیرا سندھ province related بھی کوئی lecture upload کریں اس کے بعد tomb of shah inait shah is in jhok shereef تو جو tomb ہے جو مزار ہے shah inait shah shereef کا وہ کہاں پر ہے jhok shereef کے اندر ہے یہ آپ note down کرتے جائیے کیونکہ یہ exam میں آپ سی چیزیں پوچھ in which district is in district thar parker تو یہ thar parker کے اندر موجود ہے کہ کون سی lake lack بہت سی اس کو correct چاہتا ہوں جو چیز میں pronounce نہیں کر سکتا اس کے لئے پہلے سی میں معافی چاہتا ہوں اس کے بعد حمل lake is located in کمبر شہداد کورٹ بھی سندھ کا ایک شہر ہے جہاں پر حمل lake موجود ہے یہ questions جو ہیں وہ بار بار پوچھے جاتے ہیں even یہ questions جو ہیں آپ جنرل knowledge میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک جنرل knowledge ہے پاکستان سندھ جو ہے وہ پاکستان کا اہم پروونس ہے تو پاکستان کی جیوگرافی کے حوالے سے بھی یہ question آپ اپنی جنرل knowledge میں بھی ایڈ اپ کر شکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مرتضاباد was the old name of حالہ حالہ جو پنو آکل سٹی ہے اس کے آس پاس موجود ہے مرتضاباد اس کا پرانا نام تھا اس کے بعد ہم جلتے ہیں آگے کہو جو درو is located in مینگوز ہے یہ کس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ وہاں کے مینگوز بہت زیادہ مشہور ہیں تو یہ بات سے بات نکلتی ہے لنگ نہیں ملتا ہے تو جب آپ لیکچر سنتے ہیں جو میں ایڈیشنل چیزیں بتاتا ہوں وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہیں بکھر کی بات تیسرا بڑا سٹی ہے کہاں کا سٹی آف سنت تیسرا بڑا سٹی ہے سنت کا سب سے پہلے کراچی آتا ہے کراچی کے بعد ہیدراباد آتا ہے ہیدراباد کے بعد سکھر جو ہے وہ تیسرا بڑا شہر ہے سکھر سنت کا تو اس کا اول نیم کیا تھا بکھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ٹنڈو محمد خان شہوانی نے اس کو فاؤنڈ کیا تھا آگے چلتے ہیں سند میں بہت زیادہ کینال سند جب ہم جو لارجس کینال کی بات کرتے ہیں تو وہ نارا کینال ہے آگے چلتے ہیں ایوری دور آف سکھر بیراج سکسٹی فیٹ وائیڈ اب یہ بیراج میں نے بزاتے خود بھی گھوما ہے کیونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے میں گھوٹکی سے تعلق رکھتا ہوں تو میں نے یہ جو بیراج ہے یہ خود بھی وزٹ کیا ہے بہت ہی شاکار ہے بہت زبردست قسم کا ہے اور میں سب سے گزارش کروں گا پورے پاکستان سے جو بھی سن رہے ہیں تو وہ ضرور یہاں سے اس کو وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا اور ایک شاہکار ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شیخ آیاز اس کا لطیف ثانی شیخ آیاز کو ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا ان کے حوالے سے کافی فیکٹس اور فگرز آپ کے سامنے رکھے تھے اچھا میا یار محمد وز دہ فرس رولر آف کلورو دائنسٹی اب کلورو دائنسٹی ہو گئی سومرو دائنسٹی ہو گئی یہ ساری دائنسٹی ہم نے پاکستان سٹیڈیز میں پڑی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ہمیں ہمارے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو شروع سے سٹارٹ کر لیجے تو آپ کو وہ چیزیں پتہ لگ جائیں ہم آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ جامعہ مسجد بمبور محمد بن قاسم محمد بن قاسم جو سن کے اندر تشریف لائے تھے کب سات سو بارہ کے اندر وہ تشریف لائے تھے ان کو بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل انداز سے پاکستان سٹیڈیز میں پڑا ہے تو جامعہ مسجد بمبور جو ہے وہ کس نے بنائی تھی محمد بن قاسم نے بنائی تھی اس کے بعد ہم ٹوم آف رضی شاہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہاں پر موجود ہے تو وہ عمر کوٹ کے اندر موجود ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں گھوٹکی اس فیمس فارسویٹ پیڑا یہ میرا سٹی ہے میرا شہر ہے تو یہاں کے جو پیڑے ہیں وہ بڑے ڈیلیشیس ہوتے ہیں بڑے مشہور ہوتے ہیں اور ہمارا ایک مائنورٹی ایک طبقہ ہے جو اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بناتا ہے اچھا شرائن آف گجی شاہ is in ڈسٹرک دادو تو ڈسٹرک دادو کے اندر یہ موجود ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں سچل سرمست is also called ہفتے شیئر point of seven languages سچل سرمست کو point of seven languages بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد the great wall of سندh is رانی کورٹ اب اس great wall کو جو ہے آپ نے sometimes دیکھا ہوگا wall of چینہ سے بھی جو ہے وہ compare کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے جب میں سندھ نہ ہوں تو مجھے یہ wall ضرور گھومائیے گا کیونکہ میں نے یہ wall ابھی تک نہیں گھومی تو انشاءاللہ اپنے سندھی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میرا سندھ کا چکر لگے تو مجھے یہ wall ضرور گھومائیے گا جو کہ رانی کورٹ میں موجود ہے تو great wall of سندھ جو ہے وہ اس کو تشبیح دی جاتی ہے کس سے wall of چینہ سے بھی اس کو تشبیح جی جاتی ہے سکھر بیرج has 66 gates ٹھیک ہے یہ بہت ہی basic knowledge ہے بہت ہی important knowledge ہے جو کہ پوچھی جاتی ہے exams کے اندر اچھا tando adam is famous for سجی سجی جو ہوتی ہے وہ بکرے کی سجی آپ نے کھائی ہوگی تو وہ اس وجہ سے یہ شہر جو ہے یہاں پر مشہور ہے یہاں پر بہترین سجی بنتی ہے حضرت عثمان مروندی was the real name of لال شہباز کلندر it is also very important question ٹھیک ہے لال شہباز کلندر کا original name جو تھا وہ حضرت عثمان مروندی تھا ٹھیک ہے اس کے بعد روڑی is famous روڑی is known as city of seven sisters ٹھیک ہے جو روڑی city ہے جو اس کا جو old as a city of seven sisters بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد نیم tree provincial national tree of sin تو پاکستان کا national tree کون سے ہے وہ دیودر ہے if I am not wrong correct me ٹھیک ہے دیودر جو ہے وہ پاکستان کا national tree ہے جب ہم بات کر رہے ہیں particularly sinh province کی تو نیم کا جو درخت ہے وہ sinh کا provincial national tree ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے پارسی tower of silence is located in کراچی جو پارسی tower ہے پارسی tower of silence جو locate کرتا ہے کراچی کے اندر ٹھیک ہے اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں کلھوڑا period known as the golden period in history of political sinh جو کلھوڑا period جو گزرا ہے اس کو ماف کیجے گا golden period کہا جاتا ہے sinh کی history کے اندر ٹھیک ہے ہم آگے اس کے ساتھ بڑھتے ہیں ستھی پر گانو was the old name of نوشیرو فیروز تو نوشیرو فیروز کا پرانا نام جو ہے وہ ستھی پر گانو ہے گلہ بہت خراب ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ لیکچر کمپلیٹ کرنے کے بعد پانی پییں گے اچھا شکور شکور نور الحداشا نے جو ہے یہ سکرپٹ لکھا تھا اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس پی ایسی میں غالباً لاسٹ یئر پوچھا گیا ہے اچھا لوحانو پرگانو was the old name of شہدادپور ٹھیک ہے یہ شہدادپور کا old name ہے old name صاحب یاد رکھیں یہ بھی بہت زیادہ ایگزام سے پوچھے جاتے ہیں پھر نواب شاہ city is known as heart of the sin اب نواب شاہ کا آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ بنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے اس وقت ان کا نام وہ بنظیر آباد ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو heart of the sin بھی کہا جاتا ہے نواب شاہ کو heart of the sin بھی کہا جاتا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا no court vote was established by میر کرم علی تارپور نے اس کو establish کیا تھا اس کے بعد کہو جو درو is in میرپور خاص ٹھیک ہے میرپور خاص میں کہو جو درو بھی موجود ہے اس کے ہم آگے بڑھتے ہیں چاہو جو درو is in سکرن ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں phase mail is in خیرپور phase mail جو ہے وہ خیرپور کے اندر موجود ہے اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں مومل جی ماری جو کہ میرے district کے اندر موجود ہے بہت ہی famous جگہ ہے سب سے گزارش ہے اگر چکر لگے تو ضرور گھومیے گا جو کہ district گھوٹکی کے اندر موجود ہے مومل جی ماری is located in the district گھوٹکی اس کے بعد لری dialect جو ہے وہ ایک sindhی language جو spoke کی جاتی ہے lower sindh کے اندر یہ بولی جاتی ہے اب different dialect ہے نا ہر language کے different dialect ہوتے ہیں تو لری dialect جو ہے وہ sindhی language ہے جو کہ بولی جاتی ہے lower sindh کے اندر اس کے بعد the indus river falls into the arabian sea جو sindhu دریہ ہے ہمارا وہ arabian sea کے اندر arabian sea کے اندر گھرتا ہے اس کے بعد ہم آگے مزید بڑھتے ہیں the largest cotton exchange building of Pakistan is situated in کراچی جو کراچی کے اندر موجود ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں مہین جدرو is located at the west bank of the indus in the upper sindh جو مشہور arkelogical famous place مہین جدرو تو وہ کہاں پر موجود ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مہین جدرو کے حوالے سے ایک particular lecture رکھیں تاکہ اس کے حوالے facts and figure آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے رہا ہوں جو کہ ہیدراباد میں موجود ہے بہت سے لڑکے اس کو غلط کرتے ہیں اور کراچی کراتے ہیں جو کہ آپ کا آنصر غلط ہے جو سندھ کا پروvincial میوزیم ہے وہ ہیدراباد کے اندر موجود ہے اس کے بعد کرتار ہلز کے حوالے سے ہم مکلی ہلز کی حوالے سے ہم لاس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں تو انڈر سیولیزیشن کا حصہ ہے غلام شاہ کلھوڑو انہوں نے شاہ کلھوڑو نے گدانی جہاں پر جو کشتیاں ہیں یہ توڑی جاتی ہیں شپ بریکنگ کے نام سے یہ بہت مشہور ہے اور جنرل نالج کے حوالے سے مشہور کسٹن ہے اچھا کلیفٹن بیچ سب لوگ گھومے ہوئے ہیں بہت فیمس جگہ ہے اس کے بعد ہم موٹروے موٹروے ملاتی ہے اپس میں موٹروے کہلاتی ہے اس کے بعد ہالا سٹی ہالا سٹی آف دی سن 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 ہالا سٹی جو ہے یہ وڈ ورک کے حوالے سے بہت مشہور ہے اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں تو چنیوڑ جو ہے وڈ ورک کے حوالے پورے پاکستان میں مشہور ہے لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں سن پروونس کی تو ہم بات کریں ہالا سٹی کی جو سن کا مشہور کیا ہے وڈ ورک انڈسٹری کا سن مانا جاتا ہے یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا امید موسیقی موسیقی